بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنز آج کے لیکچر میں ہم آپ کے بک لیٹیکس بک اپ کیمیسٹری پر بیٹ نائن کا لاس یونٹ سٹار کرنے والے ہیں دیٹر اس ٹائٹر آف کیمیکل ری ایکٹیویٹی ٹھیک ہے کیمیکل ری ایکٹیویٹی کے لیٹرل میننگ کو آپ سمجھ دیجئے کی کیمیکل ری ایکٹیویٹی کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو کیمیکل ری ایکٹیویٹی جیسے کے tertия میں ہیں ری ایکٹیویٹی من architecting to whom they react how they react and what conditions are required to react ٹھیک ہے مطلب کی تین چیزیں کس کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں کیسی ری ایکٹ کرتے ہیں اور کیا logically حالات چاہی ہوتے ہیں کیا onions چاہی ہوتے ہیں ان کو ری ایکٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے مطلب کیą tende حالت مطلب گرم آپ کے پاس seat شان handicap चाहिए होता है in the heat नहीं चाहिए होता है pressure चाहिए होता है यह सारी بات मैठर करेंगी ठीक है तो हम यहाँ पे इस यूनिट एमें के planning आमिन कीमिकढलीरैक्टी में किसे बानना होते हैं वह किसे चाहिए کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں مطلب کتنے سپیڈ کے ساتھ کرتے ہیں تیز کرتے ہیں سلو کرتے ہیں یا کون کون سے ان کے لیے حالات یعنی کنڈیشنس چاہیے ہوتا ہے تو تین چیزیں ہم نے پڑھنی ہے to whom they react how they react and when they react مطلب کہ کنڈیشنس کیا ہوں گے جب وہ react کریں گے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں to whom how and when ٹھیک ہے to whom they react how they react and when they react مطلب کہ what are the conditions for them to react ٹھیک ہے تو اس کو اس unit میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو کچھ بتایا گیا ہے کہ after studying this unit the student will be able to آپ اگر unit آپ پڑھ لیتے ہو اور آپ سمجھ جاتے ہو تو آپ اس ان questions کو answer کرنا آپ کے لیے easy ہوگا تو first one is کہ show how cations and anines are related to the terms metals and non-metals آپ کو کہہ رہے کہ جو terms ہیں anines اور cations جس میں آپ نے پڑھاتا کہ cations وہ ہوتے ہیں جو کہ cathode پہ حاصل ہوتا ہوتے ہیں that means کہ اس پہ plus charge ہوتا ہے چونکہ cathode ہم اس elektro کے لیتے ہیں تو ہم نے negative terminal of the battery کے ساتھ connect کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم electrolysis کرتے ہیں اور جو ائنز آپ کے پاس cathode پہ حاصل ہوتا ہے اس کو ہم cations کہتے ہیں کیا کہتے ہیں cations اور cations جو ہوتا ہے اس پہ plus charge ہوتا ہے ٹھیک ہے اب cations کو اگر ہم metal یا non-meter میں کسی کے ساتھ relate کرنا چاہے تو ہم آپ پڑھتے ہیں کہ metals جو ہوتے ہیں وہٹرو positive ہوتے ہیں والیکٹران کیا کرتے ہیں loss کرتے ہیں تو جب والیکٹران loss کرتے ہیں تو اس پہ plus charge ہاتا ہے that means کہство as cations ہمیشہ کس سے بنیں گے metals سے بنیں گے کس سے بنیں گے metal سے ٹھیک ہے کہ metals ہوں گے تو وہ کیا ties بنائیں گے ٹھیک ہے جبکہ جو non metals ہوں گے وہ کیا بنائیں گے and 9s بنائیں گے ٹھیک ہے now metal جو ہوتے ہیں generalized gain کرتے ہیں اس وجہ سے ان پہ negative charge جاتا ہے اور وہ اینوٹ کی طرف موو کرتے ہیں الیکٹرالیسز کے دوران ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ کے پاس جو اینائنز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کس سے بنیں گے نون میٹلز سے ٹھیک ہے آپ نے اس میں یہ ٹرم ضرور منشن کرنا ہے کہ الیکٹرالیسز کے دوران کس کے دوران الیکٹرالیسز کے دوران جو آئین کتورٹ کی طرف موو کرتے ہیں کتورٹ پہ حاصل ہوتے ہیں اس کو ہم کیٹائنز کہتے ہیں اور وہ ہمیشہ فازیٹیوڈی چارج ہوں گے اور میٹلز سے بنیں گے کس سے بنیں گے میٹلز سے ٹھیک ہے اور جب ہم نون میٹلز کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اینائنز وہ آئین ہوتے ہیں جو ہمیشہ کس کی طرف موو کرتے ہیں اینوٹ کی طرف مو کرتے ہیں الیکٹرالیسز کے دوران اور وہ اکثر نون میٹلز سے بنتے ہیں کس سے بنتے ہیں نون میٹلز سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایکسٹین وائی الکلی میٹلز are not found in free state الکلی میٹلز آپ کے پاس کیوں نیچر میں free حالت میں نہیں پائے جاتے ہیں تو یاد رکھئے گا جتنا جو چیز جتنا reactive ہوگا جتنا وہ ہم کہتے ہیں نا جتنے کوئی بندے جگلالو ہوتے ہیں جتنا کوئی بندے غصہ زیادہ کرتے ہیں تو اتنے ان کے جگڑے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں اتنے اس کی دشمنیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اسی طرح سے وہ کبھی مطلب کی free حالت میں نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اگر کوئی بندہ خاموش طبیعت والا ہے وہ کچھ سے بات نہیں کر رہتا تو ان کے زیادہ دوست بھی نہیں ہوتے زیادہ دشمن بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بندہ زیادہ بولتا ہے تو یا زیادہ غصے والا ہے تو ان کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اکثر دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی آپ کو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ الکلی میٹلز جو ہوتے وہ کیوں pre state میں نہیں پائے جاتے تو اس کی وجہ کیا ہے تو obvious تھی آپ کے common sense آپ بتا ستے تو کہ وہ زیادہ ری ایکٹر ہوں گی اس لئے ان کی وہ جو ہے وہ pre state میں نہیں پائے جائیں گے تو اب ان کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے کہنا ہے کہ انٹیپائی elements is an alkaline 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 avec metal کے کون سا element جو ہے وہ alkaline alkaline میں آئے گا کون سا alkaline avec metal میں آئے گا یا اب unit third میں پڑھ بھی چکے ہوئے ہو کہ آپ نے پڑھاتا کہ unit one جو group one ہوتے ہیں alkaline metals کہلاتے ہیں ان کو اور جو group two ہوتے ہیں ان کو الکلائن نرز میٹر کہلاتے ہیں اگر ان کے نام آپ کو یاد ہے گروپ 1 اور 2 کے تو دیٹ مینز کہ آپ کے پاس اس قسطن کا انصر پہلے سے موجود ہے پھر اکسپرین دیپنس ان ایونیزیشن انرڈیز اور الکلی ان الکلائن نرز میٹر یہ بھی آپ ترم میں پڑھ چکے ہوئے کہ الکلی میٹرز اور الکلائن نرز میٹرز کی ایونیزیشن انرڈی میں کیا پرخ ہوگا اگر آپ کو ایونیزیشن انرڈی کا ٹرینڈ یاد ہے پروم لیپ ٹو رائٹ ان اپیوریڈ تو آپ کو یہ قسطن کا آنسر پتا ہوگا کہ جب ہی بھی ہم نے وہاں پہ پڑھاتا کہ دو چیزیں اٹامک ریڈیس اور شیلڈنگ ایفیکٹ ٹھیک ہے یہ ڈیکریز نہیں ہوتے پروم لیپ ٹو رائٹ باقی جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں انکریز نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور باقی جو جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں جیسے آئی ای آئی ای آئی ای آئی 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 ای نیزیشن انرڈی الیکٹرون اپینیٹی الیکٹرون ایٹیویٹی یہ تینو چیزیں آپ کے پاس پروم لیپ ٹو رائٹ ان اپ پیوریڈ آپ کے پاس انکریز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں انکریز تو یہاں پہ آپ کو سمجھا جائے گا کہ وائی آئی کلی میٹرز جو ہے ان کے آئی ای آئی ای نیزیشن انرڈی انکریز ہو گیا یا الکلائین ارت میٹر کیا الکلی میٹرز گروپ ون کو کہتے ہیں Boyencias ٹیو ایک ا habite جو ہے وہ گروپ ٹو کو کہتے ہیں تو گروپ ون آپ کے پاس لپ ہلتا ہے اور گروپ ٹو رایٹ پہ ہوتا ہے تو پر لپک کی رائٹ آپ کے پاس اینج Regencyingingふٹا ہوتا ہے ہوئی ہے اس ہے js کا اپنا آپ کے پاس ام Talent Veys ni کے اس طور پڑھیںگے سوڈیم تھی اس طور پڑھیں گی تو کحیم اور مغنشم ساتھوں اور ہڈ پڑھے ان کا ان کا حریف میلتے ہیں کہ کھی یہ ثورت se pres village ملتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے پھر انٹیپائی کمرشل ویلیو یہ نوبل میٹلز کیا ہوتے ہیں انٹ اس کو کیوں کہتے ہیں نوبل میٹل کیوں کہتے ہے کیا ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں یہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد کے سلور اور گولڈ پلیٹینم کے مارکٹ ویلیو یا کمرشل ویلیو اس کی کیا ہے ٹھیک ہے امپورٹن کتنے ہیں کیا کیا یوزز ہیں ان کے یوز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں زیادہ پریکوینٹلی یوز ہوتے ہیں کہ کم یوز ہوتے ہیں یہ ہم پڑھیں گے پھر کمپائل سم امپورٹنٹ رییکشنز ہم کچھ ہیلوجنز کے کچھ امپورٹنٹ رییکشنز پڑھیں گے کہ ہیلوجنز جس طرح ہم پڑھیں چونکہ گروپ سیون کو کہتے ہیں ہیلوجنز کیونکہ دے گروپ ون این گروپ ٹو ایلیمنٹس دے فارم سالٹس ٹھیک ہے سالٹ بناتے ہیں جب وہ گروپ ون این ٹو کے ساتھ جیگ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو یہ ٹرم دیا گیا ہے ہیلوجنز دے مینز سالٹو فارمرز ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد نیم سم ایلیمنٹس جو چار فارمڈ ان کمبائنڈ سٹیٹ ان نیچو کچھ ایلیمنٹس کے نام بتا سکیں گے آپ کے کون 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 سیلیمنٹ ہے جو کہ نیچر میں فری حالت میں پایا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں اس یونٹ میں ٹھیک ہے that is introduction uh an introduction for uh unit 8 uh title as chemical reactivity is the science of chemistry revolves around the chemical reactions آپ کو کہہ رہے کی جو chemistry کا science ہے ٹھیک ہے جسی کی ہم نے پڑھا ہے نا science physics ہے bio ہے mathematics ہے chemistry ہے تو آپ کو کہہ رہے کی science جو آپ کے پاس ہے science ٹھیک ہے وہ جو chemistry اس میں پھر ہے specifically chemistry کا science تو وہ کیا ہے کہ وہ chemical reactions کے ارد گرد گردش کر رہی ہوتی ہے مطلب کہ ہم chemistry is nothing without chemical reactions chemistry آپ کے پاس chemical reaction کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سبھی مطلب chemistry ہے ہی chemical reactions کی کیا کیا reactions ہوتے ہیں کون کون چیزی combine ہوتی ہے یہ سب ہم chemistry میں پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر chemicals are considered as the soul of chemistry مطلب کہتے ہیں نا روح soul کسی کہتے ہیں روح تو chemical جو ہوتے ہیں وہ chemistry کے روح ہوتے ہیں روح مطلب آپ کے پاس یہ کہ جو جو chemical ہیں ان کے بنا جیسے کہ اگر کوئی بندہ ہے اس میں روح ہے وہ زندہ ہے تو وہ move کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کام any sort of work کو کر سکتا ہے لیکن اگر اس میں سے روح نکل جائے تو کیا وہ پھر حرکت کر پائے گا نہیں that means کہ chemistry کی جو روح ہے وہ کیا ہے chemical اگر chemical نہیں ہے تو chemistry کا کوئی وجود نہیں ہے ٹھیک ہے clear مطلب کہ chemistry is like a dead man when sodium metal is placed in air it catches fire جیسے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ sodium metal کو اگر ہم ایئر میں رکھے تو یہ آگ پکڑ لیتا ہے کیوں ٹھیک ہے آپ یہ پڑھ بھی چکے ہو کیونکہ ایئر میں water weapons موجود ہوتے ہیں and water weapons اور sodium کی آپس میں بالکل نہیں بنتی جیسے وہ کہتے ہیں وہ billi اور چوہے کا kale ہے ان کا کتی billi کا تو اس میں بھی مسئلہ ہوتے ہیں نا وہ دونے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے مطلب کہ بس اپنے دانتوں کو تیز کر کے ایک دوسرے کے اوپر جپڑ پڑ دیا نا تو اسی طرح سے iron جو ہے آہ sodium وہ بھی پانی کے ساتھ same حالت میں ہے کتی billi کا kale ہے ان کا بس وہ سامنے آ جائے تو دڑام سے بھی اس کے ساتھ ریک کر کے وہ سارا کچھ معاملہ خراب کر لیتے ہیں نا ٹھیک ہے تو sodium جب ہی بھی آپ اس کو air میں رکھو گے تو وہ water weapons جو air میں موجود ہوتے ہیں humidity جو air میں موجود ہوتی ہے ان water weapons کے ساتھ ریک کر کے یہ وہ آگ پکڑ لیتا ہے کیا پکڑ لیتا ہے آگ ٹھیک ہے اسی طرح سے when iron is placed in moist air جب iron کو آپ moist air میں رکھتے ہو iron کو آپ کس میں رکھتے ہو moist air میں مطلب جس وہ ہوا جس میں نمی ہوتی ہو جس میں humidity ہوتی ہو اس air کو ہم moist air کہتے ہیں تو جب iron کو آپ moist air میں رکھتے ہو آپ دیکھیں air بھی ہے moist بھی ہے humidity بھی ہے اور air بھی ہے تو ہم نے ابھی resting میں پڑھاتا نا کہ resting کے لیے دو کنڈیشنز ہوتے ہیں ایک water and second air یعنی oxygen تو اگر air بھی ہے اور humidity بھی ہے مطلب water بھی ہے تو iron کو corrosion سے iron کو corrosion سے بچانا کیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے it rusts اس کو زنگ لگ جاتا ہے but when metals like gold platinum are placed in iron air they neither catch fires nor rust آپ کہہ رہے کہ جب ہم sodium کو ہوا میں رکھتے تو آگ پکڑ لیتا ہے iron کو رکھتے ہیں تو rust اس کو لگ جاتا ہے لیکن اگر ہم gold اور platinum کو رکھیں air میں تو ان کو نہ نا وہ آگ پکڑتے ہیں نہ ان کو rust لگتا ہے تو why q answer آپ کو مطلب آپ کہہ رہے کہ آپ اپنے observations کو اگر اپنے observation پہ اگر آپ curious ہو اور آپ سوچو ان کے بارے میں تو آپ کو آپ کے ذہن میں یہ why والا question آئے گا کہ اگر ہم sodium کو رکھیں آگ پکڑ لیتا ہے iron کو رکھیں moisture میں تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے جبکہ لوگوں کو آپ اپنے دیکھا ہوگا اس کے گلی میں وہ زیور ہوتے ہیں گولڈ گولڈ کے زیور ہوتے ہیں گولڈ وغیرہ کے یا platinum کے ان کے اگر ان کے ہاتھوں میں انگوٹیاں وغیرہ ہوتی تو ان کو نہ تو آگ لگ رہی ہوتی ہے نہ ان کو rust لگ رہا ہوتا ہے تو کیوں ایسا ہے مطلب کہ ان میں ایسا کیا ہے کہ وہ iron اور sodium کی طرح ان کو ایر وغیرہ خراب نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کہہ رہے کہ آپ کے ذہن میں پھر یہ why والا question آتا ہے it is a common observation that some matters are found pre in nature آپ نے یہ بھی آپ کا observation نہ ہوگا کہ کچھ element جو ہے وہ pre state میں رہتے ہیں آپ کے پاس nature میں پائے جاتے ہیں جبکہ کچھ جو ہوتے ہیں وہ combined state میں پائے جاتے ہیں جیسے compound وغیرہ بنا کے compound کی شکل میں ہوتے آپ کے پاس can you give the reason آپ کو کہہ رہے کہ آپ اس کو reason دے سکتے ہو تو اگر آپ اس کو reason کر پا رہے ہو تو that means کہ آپ curious ہو آپ آپ میں چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے چیزوں کو observe کرنے کی چیزوں کے بارے میں سوچنے کی چیزوں کے بارے چیزوں کے چیزوں کا کس کسی طرح ہونے کی وجہ تلاشنے میں آپ میں آپ میں کچھ خاصیت موجود ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے پھر آپ کو previous grade کی بات بتائیے کہ in previous grade you have learnt about the fundamentals of metals and non-meters کہ آپ نے metals and non-meters کے fundamentals جو ہوتے جو بنیادی خصوصیات وغیرہ ہوتے ان میں آپ نے ان کو آپ نے پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے in this unit آپ پڑھو گی کہ you will learn in detail about the metals such as alkaline metals, alkaline metals, non-meters such as halogens وغیرہ ان کے بارے میں آپ details سے پڑھو گی کہ alkaline metals کیا ہے کون سی elements اس میں آتے ہیں وہ reaction یہ لحاظ سے کیا ہوتے ہیں ان کی chemical reactivity کیا ہے کس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور کون کون سی conditions میں کرتے ہیں اس طرح سے آپ non-meters بھی پڑھو گی ٹھیک ہے اس unit میں آپ کو یہ سارا کچھ مطلب ملے گا آپ نے metals کی reactions پڑھیں گے آپ non-meters کے پڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم next lecture میں metals start کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اس unit میں ٹھیک ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ